ایک کروڑ لوگوں کو اپنے سیفٹی نہیں تھی وہ آئے گئے حفظ کوٹو میں بیٹھے ہوتل گئے سن مر گئے گل مر گئے پال گام گئے ڈال گئے دو چار پانچے لاکھ لوگ جو یادرہ پہ آ رہے ہیں ان کے لئے آپ بندبست دیکھ لیجئے اور کشمیر کے لوگوں کی تکلیف بات سنگ بازی بند ہوئی باقی ہم ہر روز ہر روز ہماری خصارے ہو رہے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تیری یہ سینئر لیڈر خوشید آلم صاحب جڑے ہیں پہلے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ پی ڈی پی کا پولٹیکل سنیڈیو رہنے والے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کن مدھوم پہ پی ڈی پی جو ہے کھڑا ہوترے گی اسلام علیکم اسلام علیکم الیکشنس ہوئی ساتھ ہی میں تو اس میں بھی پچیس چھوئی پچیس سٹینج پھلی پی کے حکمیں آئی تھی پولٹیکل پارٹیز میں اتار چڑھا ہوتے رہتے ہیں موجودہ جو آپ اگر یہ جو پارلیمانی انتخابات کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں کوئی ایڈیالجی اوکیومنیکل سوچ نظریہ بن رہا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی اتار چڑھا ہوتے رہتے ہیں جو پارٹی کا جو منشور ہے پارٹی کی جو سٹیننگ ہے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے الحمدللہ الحمدللہ جموکریٹک پارٹی کے پاس جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے محبوبہ مفتی صاحبہ اور کی جو ان کا خلوص ان کی کشوریوں کے تیئے محبت درد جذبہ عیسار وہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو ریاست جمعہ کشوری کے لوگوں کو آج بھی احساس ہے اس بات کا کہ اگر کوئی بات دوہزار انیس کے بعد سے آج تک اگر کوئی یہاں کے لوگوں کی عزت نفس کی بات کر رہا ہے لٹ رہا ہے پس رہا ہے سب کو شتم برداشت کر رہا ہے زیادتیاں برداشت کر رہا ہے تو وہ صرف محبوبہ مفتی ہیں جو کسی بات پہ کوئی کمپرمائز کہیں پہ وہ انہوں نے اپنا سر جھکایا نہیں نرم نے بھی انہوں نے دکھائی نہیں جہاں لوگوں پہ کوئی بات ہوئی جہاں یہاں پہ لوگوں کے خلاف بات ہوئی ریاست کی بارے خلاف بات ہوئی تو محبوبہ مفتی ٹوکٹ ہیڈ آن آلویز ہمیشہ اور اس کا خمیازہ بھی انہوں نے اٹھا ہے اور اٹھا آ رہی ہیں اب اتفاق کریں گی یہ بلانگٹرک میڈیا واحد صاحب کا وزیر آلہ جن کا ایک پروٹیکول ہوتا ہے بنا ہوا ہر ملک کی ہر ریاست میں ان کی مکانی جو ہوتا ہے جو رہنا وہ سرکار کے ذمہ ہوتا ہے اور سرکار کی طور پر بھی آ جاتا ہے محبوبہ مفتی واحد صاحب کا وزیر آلہ ہیں جن کو آج ایک مکان بھی نہیں دیا گیا مکان سے نکالا گیا نوٹ سے بیجی گئی وائل دا کوئی نوالو کیا گیا بچوں کوئی نوالو کیا گیا جس پرپس کیا تھا پرپس تھا کہ جو آواز ہے اس کو دبانا ہے لیکن وہ آواز لٹ کھڑا ہی نہیں وہ آواز کھڑی رہی اور اب میرا ازمین ذاتی معاملت سوچ ہوا ہے جو اس کو بیچے ہیں جو اس کو آگے لیا ہے جو لوگوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرے ہیں اللہ کے فضل کرم سے آج بھی دیموکریٹ پارٹی میں جو قیادت ہے اس وقت جو چل رہی ہے جو عدن پر فائز ہیں سارے قابل لوگ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے مصابل قریب میں یہ سارے قائدین نلجل کے محبوبہ جی کے سچائی اس کے عظم پی ڈی پی کے منشور اور پی ڈی پی کے عزائم کو لوگوں کے سامنے لاکر پی ڈی پی کو اور جارہ متحرک کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ نزدیک مستقبل میں دیکھیں گے پی ڈی پی will emerge it will emerge and it will emerge to its sites خرشی صاحب یہ بھی جانا چاہیں گے کہ assembly elections آنے والے ہیں پہلے تو کن مددوں پہ پی ڈی پی جو ہیں election لڑیں گی اور ساتھی ساتھی بھی جانا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے assembly election سے پہلے سٹیٹھوٹ ریشٹور کیا جائے گا دیکھیں ایک موکری آف دی پارلیمنٹ جو ہے جو ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اس فلور پہ پرائی منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جمعہ کشمین سٹیٹھوٹ ریشٹورٹ ویری سون حالات ٹھیک اس وقت ہم نے کہا تھا حالات ٹھیک ہوتے ہی اس کو ریشٹورٹ کیا جائے گا اب اسی ہوم منسٹر صاحب کا اسی پرائی منسٹر صاحب کا اسی سرکار کا تیسرے دور کے سرکار بننے کے بعد بھی یہ دعویٰ ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اگر اس بات پر یقین کیا جائے اگر آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ جمعہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے تو کیا بات آپ کو رکے ہوئے ہے کہ آپ دیگنیٹی ریاست کی اس کی دیگنیٹی کو آپ ریشٹورنے کرے اپنے وعدے کو اپنے اعلان کو عزت نہیں رکھ رہے ہیں بیفور اسمبلی الیکشنز ویو بیمنٹلی ڈیمانڈ کہ الیکشنز سے پہلے ریاست جمعہ کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے اور جو یہ احکامات بیچ میں آپ نکال رہے ہیں بار بار نکال رہے ہیں سائیکولوجیکلی ایک وار جو ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں سے کے ساتھ اپر ٹھونز رہے ہیں آئے دن آپ یہاں کے اختیارات کو چیم رہے ہیں گورنر لفنان گورنر کو اختیارات دے رہے ہیں دوسری آفسروں کو اختیارات دے رہے ہیں چیم منیسٹر کو ایک ہیڈ کلر کی پوزیشن رہے ہیں ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ایک جمہوری ملک کا حصہ ہے ایک ریاست کے ساتھ اس طریقے کا طریقے کا اختیار کرنا اس نوٹ ایکسپٹیبل سیاسی پارٹی محبوبہ مفتی بیمنٹلی ان ساری چیزوں کے خلاف اپنی جدوجہد میں نبرد آزمائے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی جدوجہد رنگل آئے گی وہ کامیاب ہوں گی لوگ سمجھیں گے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ ہمیں نیڈ ہے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا لوگوں کو سچائی سے آگاہ کرنا جو چھوٹے چھوٹے میرے جیسے برکر ہیں لیڈرشپ تو ہے ہی پریزیڈنٹ وائز پر دنڈرل سیکٹری آپشن سیکٹری جو بھی ہیں ان سب کو انشاءاللہ وہ سب ملکے ایک عوام کے ساتھ رابطہ قیم کر کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے اور پیبلو جاملی کو اروش ملائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پیٹی پی کا جو ووڈ بینک ہے کشمیر میں کام ہوا ہے کشمیر میں تو کم نہیں ہوا ہے کشمیر میں بھی کیسے کم ہوا لیکن دو دائی لاکھ ووٹ محمد جی نے لائے ہیں دو لاکھ ووٹ قریب یہاں پہ انہوں نے لائے ہیں وحید صاحب نے لائے ہیں سو ایک سیانہ پولیٹیکل انیلیسٹ ہوگا وہ یہ بات سمجھے گا کہ پیبلو جموکریٹ پارٹی تھی ہے اور رہے گی آپ آنے والے الیکشن کے بعد نیکسٹ چیف مینیسٹر کس کو لگتا ہے کون نیکسٹ چیف مینیسٹر بنے گا جو مکشمیر کا یہ آنکڑے بتا دیں گے آپ کی پریڈکشن جا ہے میں اتنا بڑا لیڈر تو ہوں نہیں پریڈکٹ کروں گا لیکن میں ایک بات کہوں گا پیبلو جموکریٹ پارٹی ایک سوسائٹی لوگوں کی طرح سے عوام کی باری منڈیٹس با عزت طریقے سے آئے گی با عزت طریقے سے با وقار آئے گی that i believe ہم نے دیکھا جو بجٹ پیش ہوا اس کے حوالے سے آپ کیا بہت بجٹ جو پیش کیا گیا ملک کا جو بجٹ ہے تو وہ آنکڑوں کے بغیر کچھ نہیں ہے آنکڑوں کے گامہ گامی ہے اگر آپ دیکھیں گے جو گورنمنٹ ہر چیز میں کٹ ہوتی ہے ایڈوکیشن میں کٹ ہوتی ہوئی ہیلتھ سیکٹر میں کٹ ہوتی ہے انڈسٹریز میں کٹ ہوتی ہے ٹوریزم میں کٹ ہوتی ہے چیار پرسن پانچ پرسن پوائنٹ چھ پوائنٹ سار پوائنٹ سار ہر جگہ کم ہوا ہے کمنٹ ٹوائن سٹیٹ آف جمنٹ کشمیر ہم ہی کیا ملا آنکڑوں کے بغیر کیا ملا ہمارا سیب آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے مین جہاں پہ اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے وہ روٹ ہو رہا ہے کول سٹوریج چینہ سے افغانستان سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں سیب کو اس پر اگر ٹیکس لگایا جاتا ہے بین کیا جاتا ہے بین نہیں کرتے ٹیکس لگا دے تاکہ لوکل پروڈیوز پروڈیوز آف جمنٹ کشمیر پروڈیوز آف ہیمارچل پریش وہ مارکٹ میں آتا ان کا ریٹ بڑھتا ان کا پیسہ دو پیسے آ جاتے وہ خسارے میں جا رہے ہیں پچھلے سال بھی فروٹ انڈسٹری ہم نے دیکھا سفر کر گئی یہ سال بھی جو لگ رہا ہے جس طریقے سے بجٹ آئی کوئی کمیٹمنٹ کوئی بات اس نتے پہ نہیں ہوئی آج بھی آپ نے دیکھا ستارہ ہزار کروڑ ایڈیشنل ایڈ ملا اگر آپ اس کو گھریاں سے دیکھیں گے باریکی سے دیکھیں ستارہ ہزار کروڑ کا اعلان ہوا اور جب ہمیں نے went through the figures پندرہ ہزار کروڑ پولیس کو دے گئے تو آپ بتائیں ستارہ ہزار کروڑ میں جو پندرہ ہزار کروڑ لائیڈ آرڈ رمشنری پہ چلے جائیں تو دو ہزار کروڑ میں جو انٹ کشمیر کی کیا ترقی ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس بجٹ کی ویسے جو میڈل کلاس جو نوک ہیں وہ سب سے زیادہ سافر کریں گے میں کہتا ہوں میڈل کلاس نہیں یہاں کے جتنی کلاس ہیں اپر میڈل کلاس تو یہاں دیتنا زیادہ ہے نہیں لائیڈ میڈل کلاس آئیڈ میڈل کلاس یہ ریاست دو ہزار پانچ سے غریب سے غریب تر ہو گئی اگر آپ ایمانداری سے یہاں کے ہیلتھ سیکٹر کو دو ہزار پانچ سے پہلے دیکھیں گے یہاں کے ایڈیوکیشن کو دیکھیں گے یہاں کے دوسرے ماہ انڈسٹریز کو دیکھیں گے یہاں کے ہر پر کپٹا انکم کو دیکھیں گے وہ زیادہ بہتر تھی دو ہزار پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد سے دوہزار انیس کے بعد سے we are got only sufferings, sufferings and sufferings. All we have got that سنگ بازی بند ہوئی باقی ہم ہر روز ہر روز with every order ہماری خسارے ہو رہے ہیں ملک کے خسارے ہو رہے ہیں چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ ٹیکسی والا ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے سرکار کا دعویٰ ہے ایک کروڑ تیوریسٹ ہاں آئے ٹھیک ہے we welcome ایک کروڑ تیوریسٹ آئے کیا گورنمنٹ کو ان ایک کروڑ لوگوں کے لئے کوئی علاہدہ سے بندوبست کرنا پڑا ہے ان کی سیفٹی کے لئے کیا آگے پیچھے ان کی پولیس ملٹری رکھنی پڑی if you are right in your claims کہ ایک کروڑ لوگ پانچ مینے میں کشمیر میں آئے اور ان کے لئے آپ نے کوئی خصوصی بندوبست نہیں کیا یہ جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ریلیجیس پلیٹ میں پہل گام میں سن مرگ میں وہ بھی تو ٹوریسٹ ہیں وہ بھی تو باہر سے آ رہے ہیں ایک کروڑ لوگوں کو آپ کو نہیں کرنا پڑا ایک کروڑ لوگوں کو اپنے سیفٹی نہیں تھی وہ آئے گئے سن مر گئے پال گام گئے ڈال گئے ایک کروڑ لوگ سہت و سلامت رہے یہاں پہ تو پانچ لاکھ لوگ کیوں نہیں یہاں پہ محفوظ رہ سکتے ہیں ان کے لئے کیوں اتنا بڑا بندوبست ہو رہا ہے سبر دس کی جتنے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو جمو سے پال گام تک جمو سے سن مرگ تک لوگ سفر کر رہے ہیں مصیبت اٹھا رہے ہیں ہمیں شکل سے بھائی چاہرے سے محبت سے پہ بھی حملہ نہیں ہوا ہم ساتھی میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گے یہ ہم دیکھ رہے ہیں نو جون سے ہی لگاتار بہت سارے انکاؤنٹرز سپیشلی جو موری جن میں سامنے آ رہے ہیں اور بہت سارے جو آرمی کے جوان جانبھک ہوگئے ان میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو یہ آوٹ وے کو بھی ہو رہا ہے انکاؤنٹرز کا لیکی ان فورچنیٹ ہمارا پڑوشی آمان کا کھاں یہاں نہیں ہے وہ ایک سفرنگ بہت سیفنٹھ پائیس سیفنٹھ پائیس کھٹ کھٹ پیٹ پیٹ کبھی پلٹکل کبھی ملیٹنسی کبھی دوسری چیز چیز چیزیں ہمارا ملک ہمارا سرکار جو سنٹر میں کام کرتی ہے they have to ensure that it is stopped سٹریٹیجی ان کو وزہ کرنی ہے کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے روکا جا سکتا ہے دیا کسی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہر دس دن کے بعد کوئی نہ کوئی انگرہ آتا ہے چالیس رہ گئے اب پچاس رہ گئے اب سیٹ رہ گئے اب دیکھ رہی ہیں تو پھر ایک دم سے سپرٹ ہو جاتا ہے اب پانچ سو ہو گئے چھ سو ہو گئے اب جمعوں پر شفٹ ہو گیا ہمارے فوجی جوان مر رہے ہیں جو بھی کشمیری ہے جو بھی انسانیت رکھتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے دکھ ہو جاتا ہے اس کی فیملی کا خیال آتا ہے اس کی جوانی کا خیال آتا ہے وہ وہاں سے آتے ہیں یہاں سے تابوت میں جاتے ہیں گورمیٹ تک میجرز اور سٹرک میجرز تسٹوپ انفیلٹریشن تسٹوپ ٹیررزم انڈیسٹیٹ اور انڈیو کنٹری اور اس کے ساتھ اس کو نہ صرف فوجی انگل سے بندوق کے انگل سے ہی نہیں دیکھا جانا چاہیے it has to be taken at a larger horizon کی اس کو کیسے رکھا چاہے what majors need to be taken that is the job of the central government they have to take the call and they have to see بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے political scenario شیئر کیا بجٹ پہ بھی بات کی اور ساتھی ساتھ جو ریسنٹ تروریسٹ اٹاکس ہیں ان پہ بھی central government چاہیے یہ سب چیزوں پہ majors لینے چاہیے آپ دیکھتے رہے ڈیلی اکاب دیچے اپنی میزمان خجد لال پیجاز اللہ حافظ